بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کری ہوں امرادی حریز کی ریسپی چکن کے ساتھ یہ بہت ہی ہیلڈی اور بہت ہی سمپل سی ریسپی ہے اور رمضانوں میں بہت زیادہ یہ کھایا جاتا ہے یہاں تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس ریسپی کو تو حریز بنانے کے لیے ہم نے گندم لیا ہے جو کہ ہے ڈھائی کپ چھلکا اتراؤا اس کو اگر گرام سمیں دیکھیں تو یہ 600 گرام ہے تقریبا اور اس کو میں نے رات بھر کے لیے بھگو دیا تھا تاکہ کوک کرنے میں تھوڑا آسان ہی ہو جائے دوسری طرف ہم نے چکن لی ہے جو کہ ہے 900 گرام اور ایک کلو سے یہ تھوڑی سی کم ہے اب ہم ایک پوٹ میں ڈالیں گے تقریباً دو لیٹر پانی جس میں ہم اسے کوک کریں گے تو اس میں ہم پوری یہ چکن ڈال دیتے ہیں اور اسے ہم بوائل کر لیں گے یہ جو حریصہ ہے یہ بلکل ہی سمپل ہوتا ہے نہ تو اس میں لسن جاتا ہے نہ تو ادرک نہ تو کوئی پیاس کچھ بھی نہیں جاتا صرف نمک اور بیٹرکس میں استعمال ہوتا ہے تو اس کو ہم بوائل آنے دیں گے پہلے اور اس میں یہ جو جھاگ آنا سٹارٹ ہو رہے ہیں تو اس کو ہم نکال دیں گے تو اس میں یہ بوائل آتا رہے گا جھاگ آتے رہیں گے اور ہم اس کو نکالتے رہیں گے جب تک کہ یہ بلکل کلیر سی یخنی نہیں ہو جاتی تو یخنی میں اب کالے جھاگانا بند ہو گئے ہیں تو اب ہم اس میں شامل کریں گے نمک تو نمک ڈالیں گے حسبت ضرورت اور ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے بھیگے ہوئے گندوم تو یہ تمام گندوم کو ڈال دیتے ہیں اس میں مکس کر لیں گے تو اس کو ہم نے مکس کر لیا ہے میٹیم ٹو لو فلیم پہ ہم اس کو کوک کریں گے تقریباً دو سے تین گھنٹے کے لیے اگر آپ اس کو کوکر میں بناتے ہیں تو تیس منٹ کے لیے آپ اس کو پریشر لگا کے آرام سے گلا سکتے ہیں تو اس کو کور کر دیتے ہیں دو سے تین گھنٹے کے بعد اس کو چیک کریں گے اب تقریباً دو سے تین گھنٹے کے بعد ہم اس کو چیک کر رہے ہیں اور دیکھیں میں بکل ہی ہلکی آنچ پہ اس کو کوک کر رہے ہوں تو یہ چکن جو ہے وہ ہماری کافی اچھے سے گلچو کی ہے اور یہ گندوم بھی جو ہے کافی اچھے سے ٹینڈر ہو چکے ہیں تو اس کو چکن کو اب ہم نکال لیں گے اور ہڈیوں کو الگ کر لیں گے اور ریشے ریشے کر لیں گے تو چکن کے ہم اس طریقے سے ریشے کر لیں گے اور تمام ہڈیوں کو الگ کر لیں گے کافی ایزی میتھرڈ ہے اور بلکل آثینٹک آرابی کسٹال میں یہ ریسپی میں آپ لگوں کو دے رہی ہوں تو دیکھیں بس اس کو ہم نے تمام چکن کو ریشے کر لیا ہے اور اب ہم اس کو ڈال دیتے ہیں گندوم کے ساتھ اور بس اس کو گھوٹیں گے اب ہم اب اس ریشے کیووی چکن کو ہم اس میں ڈال دیں گے اور یہ ہم ڈال دیتے ہیں پوری چکن اس میں اور اس کو میڈیم ٹو لو فلم پہ ہم بلکل کوک کریں گے کیونکہ ہم نے اس کو اچھے سے گھلا لیا ہے تو اس کو ہم ہاتھوں سے ہی گھوٹیں گے آپ چاہے تو ہنڈ بلینڈر کا بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس میں وہ بات نہیں آتی جو آثنٹک اربک سٹائل ہریز میں آتی ہے تو میں اس کو گھوٹنے کی مدد سے گھوٹوں گی اب آنچ کو ہم بلکل ہی ہلکا رکھیں گے اور اس کو گھوٹنے کی مدد سے ہم گھوٹتے جائیں گے اگر آپ چاہتے ہیں آثنٹک اربک سٹائل میں ہریز بنانا تو اس ریسپی کو ایز اٹس ٹرائک کیجے گا تو بغیر کوکر کے بغیر ہنڈ بلینڈر کے بہترین سا یہ ہمارا ہریز بنے گا اب تقریباً دس سے بارہ منٹ کے بعد ہمارے ہریز کی یہ پوزیشن ہے یہ شکل نکل آئی ہے اس کی گھوٹتے گھوٹتے تھوڑا سا یہ وائٹ سے کلر میں آ چکا ہے اور آلموش ہم نے اس کو گھوٹ لیا ہے تو دیکھیں بہت ایزی ہو جاتا ہے جب ہم رات میں گہوں گندوم جو بھی آپ بنائیں حلیم بنائیں یا کوئی بھی اس طریقے کی چیز تو گھوٹنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے اور دیکھیں اس کی کنسسٹنسی کچھ اس طریقے کی ہے اتنی تھک ہونی چاہیے اس کو فلیور دینے کے لیے ہم تھوڑا سا دھارچینی کا پودر شامل کریں گے ون فورت تیسپون میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اس کو مکس کر لیں گے اچھے سے اور بس ایک منٹ کے بعد ہم چولے کو بند کر دیں گے اب دوسری طرف ایک پین میں ہم ڈالیں گے ون فورت کپ بٹر آپ چاہیں تو اس میں گھی کا سمال بھی کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس میں زیتون کا سمال بھی کر سکتے ہیں آثنٹک سٹیل جو ہے وہ زیتون کا تیل یا بٹر ہے تو اس کو ہم پور کر دیتے ہیں ملٹ کرنے کے بعد اور اس کو ہم مکس کر لیں گے تو یہ تھی میری آج کی ریسپی امراتی سٹیل میں بلکل آثنٹک آرابک حریس کی ریسپی اس کو ایزیٹیز بنائیے گا اور اس کا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے گا اگر آج کی ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا چینل پر میرے نئے ہیں فرس ٹائم میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں چینل کو ایک بار سبسٹرائب ضرور کر کے جائیے گا ٹینکس فور وچنگ مائی ویڈیو نیکس ریسپی تک کے لیے انشاءاللہ اللہ حافظ